اعوذ باللہ احمد شہید وانواجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام رکھیں پیارے دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید میرے ساتھ اس وقت مجید ہے سید حیدر جعفری صاحب آپ زورڈک کنسلٹنٹ ہیں میں بات کروں گا جعفری صاحب سے اب جو دنیا تباہی کے دہانے پہ جاری ہے کیا تیسری جنگ کا آگاز ہونے جارہا ہے کیا قیامت کی یہ نشانیاں ہیں کیونکہ اگر بات کریں اب اسمائل حانیہ صاحب کا جو مرڈر ہوا ہے جو ان کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد ایران نے اپنے جو شہر کم ہے وہاں مسجد جمکران میں انہوں نے سرخ پرچم لہرا دیا ہے ایران کا سرخ پرچم کا لہرانہ انتقام کی نشانی ہے سرخ گائے کی بات بھی کی جاتی ہے سرخ بچڑے کی بات بھی کی جاتی ہے یہی بات کریں گے جعفری صاحب سے السلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں والیکم السلام جی سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایران نے بھی اب جنڈا لگا دیا ہے سرخ جنڈا مسجد جمکران جو ہے وہ منصوب ہے مولا امام مہدی علیہ السلام سے اور وہ ظاہر سی بات ہے سرخ جنڈے کا مطلب جنگ یا جو ہے وہ انتقام یا بدلہ ہوا کرتا ہے اور مسجد جمکران کے اوپر جنڈا لگانے کا مطلب چیزیں وہی ہیں ہمیں تو خیر انرجیز کو دیکھتا ہوں میں تو حالات حاضرہ سے بات نہیں کرتا لیکن اس وقت جو سیجویشنز ہیں جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں وہ اچھی طرف نہیں جا رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس پھسنے جا رہی ہیں انٹرنیشنل معاملات خراب ہونے جا رہے ہیں دنیا جنگوں کے دہانے پہ پہلے بھی تھی اب جنگ میں کود چکی ہے اور یہ جنگیں بڑھیں گی خواہ وہ فلسطین اسرائیل ہو یہ ساری کی سارے بورڈر ساری کی سارے علاقے ہوت ہو رہے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کورین نے فرمایا کہ پانیوں سے آگ کے شولے بلندوں گے اور آسمان سے تمہارے اوپر آگ برسانے والے تیر برسیں گے جو تمہارے شہروں کے شہر گرک کریں گے تو بلیشٹک میزائلز نے چلنا تو ہے اور جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہو کے رہنا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے وہ انڈو نہیں کر شکتی لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے پاس جوتے نہیں ہوں گے وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پر اگڑ دیں گے تو یمنیوں نے کیا تو ہے بہت بیڑا غرق کیا انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کا اور لٹرل میں بھی سمندروں میں ان کے بہری بیڑے غرق کیے ہیں انہوں نے تو چیزیں تو اسی طرف جا رہی ہیں پاکستان کے حالات بھی کچھ ٹیبل نہیں ہوتے بر نظر آ رہے ہیں سر آپ نے بات کی جم قرآن مسجد کی اور آپ نے بات کی امام مہدی ظہور ان کے رضول کی اور جو ظہور کی اور سارا معاملہ یہ پوری دنیا اب کیا اسی طرف جا رہی ہے جی بالکل اسی طرف جا رہی ہے مجھے بڑا یہ مطلب ایسے ہی لگتا ہے نا جی پیٹرنز کو پڑھ کے کہ وہ جس جنگ کا ذکر ہے جس چھ سال کی بڑی جنگ کا ذکر ہے حدیث میں بھی اور روایتوں میں بھی وہ شروع ہو چکی ہے اور شاید وہ پچھلے ایک دو سال سے شروع ہو چکی ہے اور وہ جنگ جو ہے وہ اب اپنے منت کی انجام تک پہنچے بغیر رکے گی نہیں چھوٹے چھوٹے جھڑپے نہیں ہوں گی اب بڑی جنگیں ہوں گی اور فلسطین میں بھی مزید حالات خراب ہونے جا رہے ہیں بہت سارے مسلمان ملک نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں کودنے پہ مجبور ہو جائیں گے بہت سارے جو ہے وہ ممالک جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے وہ لائنز لے لیں گے اور میں شاید دوہزار اٹھارہ سے یہ بات کروں یہ دوہزار سولہ میں میرے اپنے چینل سے یہ ویڈیو نے اپلوڈ کی تھی کہ دوہزار ستائیس تک مسلمان ایک بہت بڑی انٹیٹی کے طور کے اوپر متحد طاقت کے طور پہ دنیا میں جو ہے وہ سامنے آئیں گے مسلمانوں کو یہ جو سکیٹرڈ طاقتیں ہیں جو آپس میں کٹی ہوئی طاقتیں ہیں بکھری ہوئی طاقتیں ہیں یہ اکٹھی ہوں گی کوئی ایسا پوائنٹ ضرور آئے گا جس پہ یہ اکٹھے ہوں گے یا ان کو اکٹھے ہونا پڑ جائے گا اس کے علاوہ انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ اسی کارساز واحد اللہ کے اختیار میں اور اسی کارساز واحد اللہ کے جو سب سے بڑی نشانی سب سے بڑا جو ان کی شخصیت جس کی روپ میں وہ موجود ہیں یا ان کا سب سے بڑے نمائند ہیں وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کون ہیں اور آپ رسالت ماب نے جو جو فرمایا ہے وہ ایس 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 ہونا ہے اس میں کوئی کمی کتاہی کوئی آگے پیچھے کوئی کچھ چیز نہیں ہو سکتی کچھ نہیں ہو سکتا یہ لارہ بافی کتاب ہے اس میں اندر جو درج ہے یہ بدل نہیں سکتا تو یہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور دوسری بات میں اس بات کا فرم بلیور ہوں کہ ہمیشہ قربانی پاک خون کی جیدہ آتی ہے نپاک خون کی قربانی نہیں ہوتی تو مسلمانوں نے جو اتنے سال میں قربانیاں دی ہیں شام کے بچے ہوں افغانی ہوں جتنی دنیا نے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ سب قربانیاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف تو جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونے والے ہی ہیں نا حالات تو انہی کی طرف جا رہے ہیں تو چیزیں تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بہتر نہ ہو مالک نے کرنا ہی کرنا ہے سر فلسطین کا معاملہ بھی ہے لیکن ایران کے اگر بات کریں تو ایران کے معاملات قاسم سلیمانی ان کا ہوا اسرائیل نے آ کے کیا ان کی سرزمین پہ کیا ابراہیم ریسی صاحب ان کا معاملہ ہوا جو کہ نہیں پتا چلا اسرائیل نے کیا یا کیسے ہوا ابھی تک اس کی کوئی سامنے نہیں پھر یہ واقعہ بھی ہوا بہت بڑا واقعہ اسماعیل حانیہ صاحب سر آگ تو بھڑکے گی چنگاریاں تو اٹھیں گے آگ بھی لگے گی اور ہو سکتا یہ آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیل بھی جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے حالات خطرناک ہیں حالات خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں میں بار بار ارز کرتا ہوں کہ احتیاط کر لی جیگا انرجی اسی طرف جاتی ہوئی نظر آریے ہم تو کچھ کچھ نہیں جا مطلب کر سکتے ہیں ہمارے آت میں تو کچھ نہیں ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے سر اگر اس ایریا کے میڈل اسٹ کی بات کریں ہم میڈل اسٹ میں اگر دیکھیں ایران اور پھر فلسطین اسرائیل یہ سارا اسی ایریا کی گردگرد سر یہ اس میڈل اسٹ سے بہت بار جنگ لگے گی ابھی یہ جنگ صرف میڈل اسٹ کے اندر نہیں ہے یہ جنگ امریکہ کے دروازے تک بھی جائے گی یہ جنگ جو ہے یہ یورپ کے اندر بھی گھوسے گی یہ جنگ جو ہے یہ ترکی میں بھی گھوسے گی یہ جنگ اب بارڈروں سے بار کی ہے تیب اردگان صاحب انہوں نے بھی بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بھی جانا پڑے گا ہو سکتا ہے اسرائیل پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایران ادھر سے شروع ہو جائے ادھر سے ترکی شروع ہو جائے یہ پوسیبلٹی سر یہ بالکل ہو سکتا ہے انرجی پیٹرن میں آپ کو سر میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ انٹرمنگل ہے میں نے ابھی جو عرض کیا کہ بہت ساری طاقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ میں ان کو کودنا پڑے گا اور وہ اس جنگ کو اوائیڈ نہیں کر سکتے وہ جنگ بڑی ہی مشکل کی طرف جا رہی ہے یہ ایسے ہی ہے یہ آخری زمان کا ٹائم ہے اور یہ جو سرخ جھنڈا ہے یہ صرف ایک نشانی ہے کہیں سرخ بچڑا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ اس انداز سے چل رہی ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ کوئی اچھی خبریں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ ثانیہ میں سر موجودہ صورتحال پہ پیغام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری بہت ضروری ہے اور سرکار ختمی ہے مرتبت سرورے انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کے اگر آپ وفادار نہیں ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا چاہے جتنے مرضی عمال ہوں آپ کے ناظرین اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنگوں سے بچائے یہ جو حالات انسان نے خود کریئٹ کر لیے ہیں یہ انسان کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے عاطف مجید و سیدر حیدر جعفی صاحب کو دیجے جات اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پا اندہ بات